سابق سیکروری الیکشن کمیشن کور دل شاد کا گہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان تنازعہ کے تنازعہ میں جون بجٹ کے فوری بعد چہدری نسان علی خان پنجاب کے وزیر اعلی ہوں گے پنجاب میں گووننس کے فقدان کے باعث تحریک انصاف میں شمولیت اکتیار کرنے والے آزاد امیدوار آزاد حیثیت میں آ جائیں تو نون لیگ کا پل رہ بھاری ہو جائے گا جیتنے والا امیدوار اگر حلف نہیں لیتا تو حلقے میں دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے تاہم امیدوار کو تنخواب بھی نہیں ملے گی جبکہ دوسری جانب چہدری نسار نے بھی اس بات کا اشارہ دے دیا ہے پاکستان مسلم یگنون کے نارال سرہنومہ چہدری نسار کا کہنا ہے کہ عام انتہابات کے بعد وزارتِ الہ کی پیشکش ہوئی تھی سابق وزیر داخلہ چہدری نسار کا کہنا ہے کہ وقت اور حالات دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ کروں گا عام انتہابات کے بعد میرے دوستوں کے ذریعے سے مجھے مختلف اوقات میں وزارتِ الہ کی پیشکش ہوئی تھی مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد کسی کی تنقید کا نشانہ بنوں چہدری نسار نے حکومتی کارکردگی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے آٹھ ماں میں عوام کو مایوس کیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت سے عوام کو بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں مگر عمران خان نے جتنے سوہانے خواب عوام کو دکھائے تھے اتنا ہی عوام کو مایوس کیا ہے ایک اور بیان میں چہدری نسار نے کہا ہے کہ کوئی وزیر آزاد عمران خان کو بتائے کہ حکومتیں ٹوئیٹس پر نہیں چلا کرتی موجودہ حکومت نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں جبکہ حکومت کی بھارے سے متعلقہ پالیسی نظر نہیں آتی احتساب سے حوالے سے اپوزیشن کی بہت سی شکایات بھی جائز ہیں جب کوئی آدمی پکڑا جاتے ہیں تو حکومت شور مچاتی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھانے کا مطلب انتخابی نتائج کو قبول کرنا ہے